اسلام علیکم دوستو میں ہوں زبیر نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ہار فوڈ سیکرٹس تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے بیف پائے یا مٹن پائے وغیرہ جو ہوتے ہیں انہیں آپ کس طرح سے ان کی صفائی کر سکتے ہیں ان کی بدبو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں ان کی جو ایک سمیل سی ہوتی ہے وہ آپ کس طرح ختم کر سکتے ہیں تو ویڈیو شکرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے شانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو اس ایک سال شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے یہ بیف پائے جو ہیں وہ لے لی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی کھلے برتن میں انہیں ڈال لیں اور اس کے اوپر آپ نے وان ٹیبل سپون نمک اڈ کر دینا ہے تو نمک اڈ کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے ان کے اوپر لگا دینا ہے تو جب اچھے سے اپلائی کر لیں ان کے اوپر لگا لیں تو تب آپ نے اس میں پانی اڈ کر دینا ہے تو پانی آپ نے اتنا اڈ کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پائے ہیں وہ اچھے سے پانی میں ڈوب جائیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے تقریباً ہاف ٹیبل سپون یا وان ٹیبل سپون جتنا لیسا ندرہ کا پیسٹ اڈ کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے ہاتھ سے یا کسی بھی چیز سے آپ اسے مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ نے انہیں بوائل کر لینا ہے تو انہیں آپ نے تقریباً جو ہے زیادہ بوائل نہیں کرنا آپ نے دو سے تین منٹ آپ نے انہیں بوائل کرنا ہے مطلب جب اس کا پانی جو ہے وہ بوائل ہونے لگ جائے تو تب آپ نے اسے دو منٹ زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے تو دو منٹ بوائل ہونے کے بعد آپ نے انہیں جو ہے اتار لینا ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ نکال لیں اور انہیں اچھے سے آپ نے ایک سے دو مرتبہ اچھے سے کھلے پانی میں آپ نے انہیں دھو لینا ہے انہیں آپ نے اچھے سے واش کر لینا ہے تو میں یہاں پر انہیں ایک بڑا اچھے سے واش کر لوں تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے میں نے انہیں واش کر لیا ہے ان کے اوپر سے جو نشان وغیرہ ہوتے ہیں بلیک جلے ہوئے یا دوسرے اس کے فالتو حصے جو ہیں وہ میں نے ریموو کر دیا ہیں تو یہاں پر اس کی جو بدبو سمیل وغیرہ تھی بری سمیل وہ بھی یہاں پر ختم ہو چکی ہے تو اس طریقے سے آپ پسانی سے اس کی سمیل ختم کر سکتے ہیں اور بلکل صاف طریقے سے انہیں دھو سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس جیسے ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ طریقہ جو ہے وہ کیسا لگا تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ